جہاں وہ رکھ لے تصوف یہ ہے وہ جہاں رکھ دے وہی راضی وہ تو یہ بھی فکر نہیں کرتے کہ اس کا فیصلہ جنت کا ہوگا یا دوزخ کا جہاں وہ فیصلہ کر دے تو حضرت ابراہیم نردم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے سے میری ملاقات ہوئی فرماتے ہیں فرشتے سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا فرشتے سے کہ تُو کس لیے اترا ہے زمین پر کیا کام آپ کے ذمہ لگا اس نے کہا میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو اللہ کے محب ہیں عاشق ان کے نام لکھوں اور فرست بنا کے اللہ کو پیش کروں ابراہیم بن ادام فرماتے ہیں میں نے پوچھا تو پھر اس لسٹ میں کن کن لوگوں کے نام آئے ہیں انہوں نے کہا مالک بن دینار کا نام آیا ہے ثابت البنانی کا نام آیا ہے ابو ایوب سختیانی کا نام آیا ہے چاند نام گنے یہ ان لوگوں کی فرست بنائی ہے جو اللہ کے محب اور عاشق ہیں تو فرماتے ہیں کُل تُحَلْ اَنَا مِنْهُمْ میں نے پوچھا جا اس فرست میں میرا نام بھی ہے فرشتے نے کہا لا فرشتے نے کہا ابھی آپ کا نام اس فرست میں نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا جب عاشقوں کی اور محبین کی فرست ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک فرست اور بنا لینا یہ کہ جو ان عاشقوں سے محبت کرتے ہیں ان میں نام لکھ لینا میرا ہاں یاں جو اللہ کے محبت کرنے والے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں چلو ان میں نام لکھ لینا فرشتے نے کہا اس نے کہا کہ ابھی اسی عمر اسی لمحے اکتبہ کا ابھی اللہ کی طرف سے الہام آ گیا ہے کہ وہ بیرے عاشقوں کی فرست میں سب سے پہلے اس کا نام لکھا سب سے پہلے نام لکھا بھئی نکتہ یہی ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ اللہ نے مجھے اپنے عاشقوں کی فرست میں شامل نہیں کیا تو دل دکھی نہیں ہوا خوش ہوا اچھا عاشقوں میں نہیں لکھا تو چلو عاشقوں کے عاشقوں میں لکھ لے عاشقوں کے عاشقوں میں لکھ لے تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے یہ امتحان ہی لینا تھا تو اس نے فرمایا کہ ہاں جو اتنے ایسے عاشق ہو جائیں انہی کا نام سب سے پہلے اس کا نام لکھ یعنی کسی شیعہ کا حرص نہیں کرتے نہ دنیا کا نہ آخرت کا دراک away